ہمارے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کس شہر سے آپ لاہور آئے ہیں اور کیا ٹرین میں پانی میسر ہوتا ہے واش روم میں پانی ہوتا ہے اور دوسرا کتنی لیے ٹرین جا رہی ہے تقریباً یہ وہاں سے ساڑھے تین کا اس کا ٹائم تھا چلنے کا تو چلی ہے ساڑھے پانچ بجے اور پینے کا پانی تو الگی بات ہے واش روم میں بھی پانی نہیں ہوتا پینے کا تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے بالکل بھی جو بھی لینا ہے آپ نے کنٹین سے اور ڈبل بیسوں میں اچھا ڈبل بیسوں میں اگر پانی کی بوتل باہر سے چالیس روپے کی ہے تو اندر اسی روپے کی ستر روپے کی ملے گی آپ کو پانی کی کوالٹی کیا ہے پینے والا ٹھیک ہے پانی کا میار ٹھیک ہے لیکن ریڈز ڈبل ہے ریڈ ڈبل ہے ریڈ بلکل ڈبل ہے یہاں پر ٹرین کتنے پہنچنی تھی اور وہاں سے جب ٹرین نے چلنا تھا تو کتنا لیڈ چلی وہ تقریباً وہاں سے بھی یہ دو گھنٹے لیڈ چلی ہے اور تقریباً اس کو آنا چاہیے تھا یہاں بس صبح یارہ بجے تک آئیے تو ابھی دیکھ لیں آپ چار بجے کے قریب آ رہی ہے یہ اس کا مطلب مسائل ہے مسائل بہت زیادہ ہے رش کتنا ہوتا ہے سواری بہت زیادہ کسی کے پاس ٹکٹ بھی نہیں ہے اور دوسرا جس کے پاس ٹکٹ ہے وہ دکھاتا بھی نہیں ہے آکے گنڈا گردی کی طرح بیٹھ جاتے ہیں سیٹ پہ دوسرا یہ بتائیں کہ جو ریل گاڑی ہے اس کا پہلے ریٹ ہوتا تھا کہ کم ہوتا تھا اور جو عام اڈوں کی گاڑیاں ہوتی تھیں ان کا ریٹ زیادہ ہوتا تھا تو اب ریٹ میں کتنا کمپیریزن ہے ابھی تقریباً آپ ٹکٹ دیکھ لیں اس کے اوپر وہ جو کارڈ والی ٹکٹ دے رہے ہیں ابھی اس کے اوپر 2600 روپے لکھا ہوا ہے کراچی سے لاہور کا اس کے اوپر ڈالیدہ سے سٹیم کر کے 3200 روپے لے رہے ہیں کس کی جے میں جا رہے ہیں پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ کس کی جے میں بھی جا رہے ہیں اور جو عام اڈے ہیں پرائیوٹ اڈے ان کے ریٹس کم نہیں ہیں ان سے ان سے کافی بہتر ہیں وہ یہ سرکاری جو ہے یہ بالکل ختم ہے کیا وفاقی کو امت سے مطالبہ کرتے ہیں وفاقی کو امت سے یہی مطالبہ ہے کہ ان چیزوں پر گوھر کریں اور چھوٹی چھوٹی گوھر کریں کیونکہ وفاقی کو امت سے اس شہری کی اپیل یہی ہے کہ کراچی سے لاہور آیا ہے پانی جو ہے مہنگے دام و فروغت ہو رہا ہے اس کے علاوہ پانی پینے کے لیے مجود ہی نہیں ہے انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ جو مظافر ہیں ان کے لیے پانی ہو بیت الخلاب میں بھی پانی ہونا چاہیے لیکن حالات ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں ریمیر خانہ کتنے بجے گاڑی جانی گاڑی چار بجے جانی تھی کہہ رہے بزنس مجھے اس نے ٹکٹ دی چار بجے جانی ہے میں ڈھائی بجے کہا ہوں یہاں پہ بیٹھا رہا ہوں پھر آپ کہتے ہیں چار بجے نہیں چھ بجے دوسری کراچی آنی ہے مطلب ڈھائی بجے کے آئے ہیں اور چار بجے کے بھی کہتے ہیں چھ بجے آئے گی چھ بجے آئے گی دو گھنٹے اور ہمیں ویٹ کرنا پڑا وہ پہلے کہہ دیتا ڈھائی بجے کہ نہیں آنی میں اپنا کوئی اور بند بس کر لیتا یہ صورت ہے دوسرا یہ بتائیں کہ پانی کا انتظام ہے یہاں پہ کوئی واش رومز پانی پینے کے لیے کیا سر میں نے تو نہیں دیکھا یہاں سے پانی پینے کے لیے ڈیٹھ سو کی بوتل لینے پڑتی ہے چھوٹی چھوٹی بوتل جو پچاس آٹھ کی ہے ڈیٹھ سو روپے کی بوتل لینے پڑتی ہے پھر جا کے پانی پیو آپ تو کیا حکومت سے اپیل کرتے ہیں حکومت کا اللہ ہی حافظ ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں لالا موسیٰ کیا حالات ہیں یہاں پہ ریل ویسٹرشن کوئی حالات بھی نہیں ہے ادھر سر جی جو ٹرینے ہیں وہ بھی بوزت ہے اب میں نے لالا موسیٰ جانا ہے میری رات کو نو بجے آنی بھلا کتنے بجے تھے چار بجے آنی تھی گاڑی نو بجے آ رہی ہے رات کو شام چار تو بجے گئے ہیں آپ کہتے ہیں نو بجے آئی بجے آئی کتے ہیں تو آپ یہیں پہ پانچ گھنٹیں پانچ گھنٹیں نہ ہی دور جو پانی ہے وہ بھی اتنا مہنگ ہے ہر چیز ادر مہنگی ہے سب کچھ میں ای انتظامیاں نے فری پانی نہیں رکھا فری ہے وہ بھی گرم ہے بلکل گرم کوئی چیزیں نہیں چاہدے باشنوم کی کیا صورتیں آئی ہو یا ہو یا پیسے لگتے ہیں جی دینا پڑتا ہے باشنوم باشنوم جانا پڑے ہیں ایدھر پچاس روپے کارٹ دینا پڑتا ہے واشنوں کا بھی واشنوں کا پچاس روپے کا کارٹ یہ ایدھر پچاس روپے کارٹ آپ کہاں جا رہے ہیں میں ابھی آیا ہوں صبح نو بہدہ اوکارے سے ابھی ایدھر آیا ہوں ابھی دیکھ لیں چار کا ٹائم ہو گیا کبھی گاڑی اوٹر رک جاتی ہے کبھی اوٹر رک جاتی ہے نہیں نو بچے اوکارا سے چلے ہیں سات گھنٹے میں لاہور آئے ہیں اوکارا کے کراچی آئیے صبح کے بیٹھوں ہیں ابھی آجے گی دس وجہ آجے گی ایسے وہ ادھر بتا دے دس وجہ آجے گی کتنے بجے چلی وہاں سے وہاں سے چلیے ایک بجے چلیے نو بجے والی گاڑی یہ دیکھ لیں نو بجے والی گاڑی ایک بجے اکارا سے لاہور آئی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے